السلام علیکم میں عمرہ شہاب اور آپ دیکھ رہے ہیں فلائنیوز الیکشن میں دھاندلی کرنے پر کمیشنر راولپنڈی نے مصطافی ہونے کا اعلان کر دیا کمیشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹہ نے الیکشن میں دھاندلی کرنے کا اعتراف کر لیا انہوں نے کہا کہ چیف الیکشن کمیشن اور چیف جسٹس بھی اس دھاندلی میں ملوث ہیں میں نے ذلے بھر کے افسران پر دباؤ ڈال کر دھاندلی کروائی اور مختلف ہارنے والے عراقین کو ستر ستر ہزار اضافی ورڈ دے کر کامیاب کروا دیا اس وقت میرا ضمیر ملامت کر رہا ہے مجھے رات بھرنی نہیں آتی میرے بزرگوں نے قیام پاکستان کے وقت بہت سی قربانیاں دی میں نہیں چاہتا کہ ملک پاکستان ایک بار انیس سو تہتر جیسے ہولناک وقت سے گزرے اور ملک ٹوٹ جائے اس لیے میں خود کو پولیس کے حوالے کرتا ہوں مجھے اور چیف الیکشن کمیشن کو ملک سے غداری کے جرم میں سرعام فانسی دی جائے اور میری وجہ سے جن عراقین کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے میں ان سے معافی چاہتا ہوں دیکھیں فوج نے الیکشن بلکل ٹھیک کروایا ہے جو فام پہ انتالیس ہے وہ آج بھی پورا ہے دوبارہ الیکشن کرانے کی بھی ضرورت نہیں صرف فام پنتالیسی کٹھے کر لیں اس کے اوپر سارے ریزرٹ کلیر ہو جائیں گے بلکل بیضابتیاں تو چھوٹا لفظ ہے جو یہاں پہ ہوا ہے کہ جو لوگ ازاد امیدوار ستر ستر ستی اسی ہزار کی لیڈ سے جیت رہے تھے ہم نے ان کو ہروایا ہے اور ان کے اوپر جیلی مورے لگا کے سب کو ہروایا ہے دیکھیں میں یہ ساری اس غلط کاری کی ذمیت داری آپ نے اوپر لے رہا ہوں اور ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو چیف الیکشن کمیشنر ہے جو چیف جسٹس ہے وہ بھی اس کام میں پورے شلی میرے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہے میرے باپ دادا بھی انگریزوں کے خلاف اور سکھوں کے خلاف جنگیں کرتے رہے ہیں لڑتے رہے ہیں یہ ملک بنانے کے لیے اب میں اس ملک کو توڑنے کا حصہ نہیں بن سکتا دیکھیں میں نے راولپنڈی کے لیے چودہ چودہ سولہ سولہ گھنٹے کام کی ہے میں نے یہاں رنگ روڈ بنائے دھدوچہ ڈیم بنائے ہولی فیملی آسپلہ بنائے جمہانہ بنائے میں نے لاری اڈے بنائے ہیں ماز clinically семٹر بنائے ہیں منشیات کے اڈے سنٹر بنائے ہیں سب کچھ میں اپنے ملک کی بہتری کے لیے کرتا رہوں لیکن آخر پر میں نے جو اس ملک کے پیٹ میں چھرا گھنپا ہے مجھے وہ سونے نہیں دیتا میں نے جو اس ملک کے پیٹ میں چھرا گھنپا ہے مجھے وہ سونے نہیں دیتا ظلم کیا ہے مجھے اس کی سزا ملنی چاہیے